اللہ تعالیٰ کی حمد سنا کے بعد دیر اسپارنٹس اسی آسر چہزاد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پرویز اکبال صاحب کی جو بک ہے اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کو جو سبجیکٹیو پارٹ ہے اس کو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے جو تری لیکچر ہیں وہ ہو چکے ہیں اور آج ہمارا پورٹ لیکچر ہے جو کہ ہے نون فارمل ایڈوکیشن کے بارے میں آج ہم دیکھیں کہ نون فارمل ایڈوکیشن کیا ہوتا ہے اس کی کریکٹریسٹکس کیا ہوتی ہیں تو آج انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھتا ہے تو بیسکلی اگر نون فارمل ایڈوکیشن کو دیکھا جائے تو یہ اس کی جو بیسٹ ایڈوکیشن ہے وہ ہمارے پاس علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی آتی ہے نائنٹین سیمنٹی ون کے اندر جو ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا تو اس کا جو نون فارمل بیسک ایڈوکیشن نون فارمل ایڈوکیشن ہے اس کا مین جو پرپس یہ ہے کہ دوسراز علاقوں میں جہاں پہ سکولز وغیرہ نہیں ہوتے وہاں پہ آپ نے بچوں کو ایڈوکیشن پروائیڈ کرنی ہے یعنی کہ کرسپونڈنس کے طرح یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ فارمل جو ایڈوکیشن سسٹم میں وہاں سے ڈرائیوڈ کیا گیا ہے اس کو اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ایڈوکیشن پروائیڈ کی جاتی ہے وہ یعنی کہ کرسپونڈنس کی طرح جو ایڈوکیشن پروائیڈ کرتے ہیں اس میں کوئی جو ایڈوکیشن ریگولیشن نہیں ہوتے اس میں آپ کو جسٹ وکشنڈ کی جاتی ہیں آپ کو ان کی پریپریشن پود کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کے ایگزیم وغیرہ دینے ہوتے ہیں آپ کو فیزیکلی کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتے ٹھیک ہے لیکن اس کے اگینسٹ اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو جتنے بھی فارمل سکول ہیں اس کے لیے ریجر رول ہوتے ہیں اینٹری اور ایگزٹ کا ایک پیسپک ٹائم ہوتا ہے اس کا ایک پرافر جو ہے نا وہ کریکلم ہوتا ہے کریکلم تو اس کا بھی ہوتا ہے لیکن مین چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں نالج جو ہے جو ایڈوکیشن ہے وہ کریسپونڈنس کے ثروح خطو کتابت کے ضرور پروائیڈ کی جاتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے جو رولز ہیں ریگولیشن ہیں وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو آج سے انشاءاللہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں نان فارمل ایڈوکیشن ون اف دی ریسنٹ کنسپ گٹنگ ای انٹو یوز یعنی کی یہ ایک ریسنٹ کنسپٹ ہے جو کہ ابھی یوز کیا جا رہا ہے انوالمنٹ ان دی نان فارمل ایڈوکیشن ہاتھ ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن از ایڈوکیشن 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 میکن ایڈوکیشن اور لائف لانگ افٹر ریدھر دن آہ میٹر آفارمر سکولنگ اچھ کریکٹریز صاحب یعنی یہ جو نون فارمل ایڈیوکیشن ہے یہ ایک ریسنٹ کنٹیپٹ ہے جس کے اندر نون فارمل ایڈیوکیشن میں جو ہے نا وہ آہ ایستا ایستا چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہو رہی ہیں انکریز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر انٹریس جو وہ بلڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ نون فارمل ایڈیوکیشن سسٹم اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو بچے یا جو سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ فارمل طریقے سے ایڈوکیشن نہیں پروائیڈ کر سکتے تو ان کو فلیکسیبل ٹائم جو ہے نا وہ دیا جائے کسی بھی ٹائم پہ وہ ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ سٹڈی کر کے اب اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک لائف لانگ پرسیس ہے ریدر دن میٹر آف فارمل سکولنگ کی نصور ایک لانگ پروسیجر ہوتا ہے لانگ یعنی کہ پروسیجر ہے اس کا کیونکہ یہ جو ہمارے پاس فارمل ایڈوکیشن ہوتی ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نے اس کو اچھیل کرنا ہوتا لیکن نون فارمل ایڈوکیشن کے اندر اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا آپ کی ایج کتنی بھی ہو تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اردو میں میں نے کچھ بریف لی کرنے کی کوشش کی ہے ہم وہ بھی دیکھ رہتے ہیں غیر رسمی تعلیم استعمال ہونے والے حال یا تصورات میں سے ایک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جتنے بھی کنسپٹ نیو آ رہے ہیں ان میں سے استعمال ہونے والے جو کنسپٹ ہیں ان میں سے غیر رسمی تعلیم بھی ہے غیر رسمی تعلیم میں شمولیت میں اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ چینل اسٹوڈنٹ کا تو انٹرسٹ ہے وہ انکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ تعلیم کو رسمی اسکولنگ کے معاملے کے بجائے زندگی بھر کا معاملہ بنانے میں دلچسپی ہے یعنی کہ تعلیم جو ہے یہ ایک اسکولنگ ہی نہیں ہے بلکہ آپ لانگ پرمجھے اس کو حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کا جی چاہے آپ ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں تو چند اکیس کی خصوصیتیں ہم ان کو بھی دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ڈرائیوڈ فرام ایکسپریشن فارمل ایڈوکیشن یعنی یہ جو ہمارے پاس نون فارمل ایڈوکیشن ہے اس سے جو ورلڈ ہے یہ ہمارے پاس جو رسمی تعلیم ہے اس سے ہی محفوظ کیا گیا ہے اسی سے ہم ڈرائیوڈ کیا گیا ہے اسی سے اثر کیا گیا ہے ٹھیک ہے ایکسپریشن نون فارمل ایڈوکیشن یعنی یہ جو نون فارمل ہے اس نون فارمل کو جو ورلڈ ہے یہ ہمارے پاس فارمل جو ایڈوکیشن ہے اس سے ہی ڈرائیوڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو بائی یوزنگ ڈی پری فیکس نون جو ہے اس کو یوز کر کے جو ہی نا وہ فارمل سے نون فارمل ہم نے بنا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہی ہم اس کی عدو میں ڈیفنیشن دیکھیں غیر رسمی تعلیم میں غیر رسمی کا اظہار جو ہے وہ رسمی تعلیم سے میں پہلے سہتہ شدہ ہے یعنی کہ رسمی تعلیم کے اندر سے ہی یہ چیز یعنی وہ ڈرائیوڈ کی گئی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈی ریلمس آف فارمل ایڈوکیشن رسمی تعلیم کے دہرے سے باہر ہے اس کو ہم فارمل ایڈوکیشن نہیں کہہ سکتے یہ جو ہمارا فارمل شکریہ کا جو سسٹم ہے جو دائرہکار ہے اس سے آوٹسائیٹ ہے اس سے باہر ہے ٹھیک ہے نان فارمل ایڈوکیشن اس پرکٹر اینڈ ٹلی نان فارمل ایڈوکیشن ہوتی ہے یہ سٹرکٹر بھی ہوتی ہے پلان بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو فارمل ایڈوکیشن ہے اس پر آؤٹسائٹ ہوتی ہے۔ Any organized systematic educational activity carried out the framework of established formal system weiter operating separately are as an important feature of some broader activity that is intending to serve identifiable learning clientless and learning object. یہ چاہتی میں مرمی tren capability ہے کہ یہ سٹرکچرڈ ہوتی ہے پلانڈ ہوتی ہے اس کو پلان کیا جاتا ہے سٹرکچرڈ کیا جاتا ہے لیکن کیا ہے یہ ہمارے پاس جو فارمل ایڈوکیشن ہے اس کے دہرہ کار میں نہیں آتی اس کے دہرہ کار سے بہر ہے ٹھیک اینی ارگنائز سسٹیمیٹک ایڈوکیشنل ایکٹیویٹی کوئی بھی ارگنائز میں جو سسٹیمیٹک ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے تو فارمل جو سکول ہے فارمل جو سسٹم ہے اس سے باہر جو کروائی جاتی ہے تو وہ ہماری نون فارمل ایڈوکیشن اندر انکلوڈ ہوتی ہے ویڈر اپریٹنگ سیپریٹلی اور اس کو الگ سے اپریٹ کیا جاتا ہے اور ایز ایپورٹنٹ فیچر آف سن بیڈر ایکٹیوٹی یہ کسی بھی ایکٹیوٹی کی جو ہے نا وہ ایک برا کسی بھی براڈر ایکٹیوٹی کی حصوصیت ہے اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں اپنے جو اوبجیکٹیو ہیں جو لرننگ اوبجیکٹیو ہیں سٹوڈنٹ کے ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی اردو میں ڈیفنیشن اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں غیر رسمی تعلیم جو ہے تعلیم منظم اور مرسوبہ باند ہوتی ہے لیکن رسمی تعلیم لیکن رسمی تعلیم کے دائرہ سے باہر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو رسمی تعلیم نہیں کہہ سکتے کوئی بھی منظم یا منظم تعلیمی سرگرمی جو قیم شدہ رسمی نظام کے فریم ورک سے باہر کی جاتی ہے باہر کی جاتی ہے الگ سے چل رہی ہے یا کسی وسیع تر سرگرمی کی ایک اہم خصوصیت کے طور پر اس کا مقصد قابل شناف سکھانے والے لوگوں اور سیکھنے کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس کچھ بیسک انسیبت تھا یہ جو بیسک کریکٹریسٹکس ہیں اس کی اس کے حوالے سے تو اب مزید ہم بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے یہ جو کچھ اس کی کریکٹریسٹکس رہتی ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے کانشیس ہیں ڈیلیبریٹ یہ جو نان فارمل ایڈیوکیشن ہوتی ہے یہ باشعور طریقے سے جانتے ہوئے ہم آہ سٹوڈنٹ کو پروائیڈ کرتے ہیں اور ڈیلیبریٹ یعنی کہ اور اس کو باشعور طریقے سے اور جان بوجھ کر اس کو لاغو کیا جاتا ہے سٹوڈنٹ کو پروائیڈ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا کہ یہ کیا ہوتا ہے جی ہمارے پاس تو نان فارمل ایڈیوکیشن is consciously and deliberately organized and systematically یہ جو نان فارمل ایڈیوکیشن ہوتی ہے یہ بھی فارمل ایڈیوکیشن کی طرح ہم کیا کرتے ہیں جان بوجھ کر باشعور طریقے سے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے ایڈیوکیشن آہ حاصل کر رہے ہوں ان فارمل ایڈیوکیشن کی طرح بلکہ یہ ایک plan طریقے سے ہوتی ہے باشعور طریقے سے اور جان بوجھ کر ہم اس کو حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فورت نمبر پہ ہے to be organized for homo genius group یعنی ایک جیسے یا یکشن گروپ کے لیے آہ منظم کی جاتی ہے ٹھیک ہے فارمل ایڈیوکیشن should be organized for homo genius group یعنی ایک جیسے جو گروپ ہیں ایک جیسے جو انٹرسٹ اپنے والے لوگ ہیں ان کو ایڈیوکیشن پروائیز کی جاتی ہے such as such a group has to be identified in terms of their learning needs یعنی اس میں گروپ بنا جاتے ہیں جس میں ہر جو student ہر جو گروپ ہوتا ہے اس کو اس کی جو needs ہوتی ہے اس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے کارڈنگ اس کو ایڈیوکیشن پروائیڈ کی جاتی ہے ٹھیک ہے یکشن گروپ کے لیے غیر رسمی تعلیم کو احتمام کیا جانا چاہیے ایسے گروپ کی شناخت ان کے سیکھنے کی ضروری ضروریات کے لیاز سے نہیں کی گئی ہے یعنی کہ student کی جو needs ہیں student کے جو انٹرسٹ ہے ان کو فالور رکھنا چاہیے جب بھی آپ بچوں کو ایڈیوکیشن پروائیڈ کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو فیفت نمبر پہ مارے پاس آتا ہے serving the needs of the identified group یعنی شناخت شدہ گروپ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے جو society کی needs ہیں جو student کی needs interest ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے non-formal education should be program to serve the needs of the identified group یعنی student کی جو needs ہیں جو society کی needs ہیں ان کو فل فل کرنے کے لیے جو ہے ہے this will necessitate flexibility in design of the curriculum and the scheme of valuation ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس اس کے لیے non-formal education کے لیے جب ہم curriculum design کرتے ہیں تو یہ جو curriculum ہے اس کو کیا ہونا چاہیے flexible ہونے چاہیے اور necessitate ہونا چاہیے اس کو جو necessary ہمارے جو needs ہیں جو interest ہیں ان کو include کرنا چاہیے اور پھر ہمارے پاس scheme of evaluation بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم student کے جو learning objective ہیں ان کو ہم کیا کر سکیں evaluate کر سکیں اور student کو پھر certify کر سکیں یا ان کو next class کے اندر promote کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ جی ہمارا concept سا کچھ جو non-formal education ہے اس کے بارے میں وہ میں نے آپ کو کرا دیا تو تو مارو انشاءاللہ ہم جو history of education in Pakistan کا جو second part ہے اس کو دیکھیں گے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس history of education in Pakistan pre independence یعنی ازادی سے پہلے کی جو history ہے اس کو ہم دیکھیں گے charter act جو 1813 اس کو east india company کو دیکھیں گے پھر اس کے جو east india company کے کچھ characteristics ہیں اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیال رکھیں آپ اللہ حافظ پر آج کے لیے اپنے ایسے ا oliے تمام کردے 485 اور تو چھین روڑھیں گے پھلے تو چھین روڑھوں گے پھلے